آنے اسلام علیکم میرے ہم وطن شہریوں اور ڈریال کے واسیوں عزاج مو کشمیر کے شہریوں امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے جہاں جہاں پہ بھی ہیں تو کل یہ گیارہ تاریخ ہے آج سے چند دن قبل تیس جنوری کو بھی یہاں پہ پورا دن ہم رہے ہیں اور کوشش کی اپنا کام سمجھانے کی تو جہاں پہ مقبول بٹ صاحب نے اپنا کام چھوڑا یا جہاں پہ ان کو فانسی ہوئی ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جو بھی ان کے اندر جو سوچ تھی جو بھی در تھا جو بھی ایک حمد تھی ان کے اندر جو ولولا جو جس نجو تھی ہم اسی کو ہم نے اپنانے کی کوشش کی ہے تو میں یہ ایک دو باتیں یہاں پہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کرنا کہ مجھے اب تیرہ سال کا تجربہ تقریبا ہو رہا ہے ریاستج مو کشمیر میں اپنے وطن میں کام کرتے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو میرے ہم وطن شہری ہیں وہ ڈبتے ہیں وہ بہت سارے معاملات کے بارے میں ان کو خطشات ہوتے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ جو ہمارا پروسی ملک ہے وہ خود تو ہاتھ ڈالنے سے جو ہے وہ کتراتا ہے اس کو پتا ہے کہ ہمارا یہاں پہ کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو انتظامیہ ہے چاہے وہ ایسی صاحب کی شکل میں ہو چاہے وہ ایسی چو صاحب کی شکل میں ہو چاہے وہ ہمارے اپنے ہم وطن شہری ہیں جو یہاں اس بزار میں اس شہر کے اندر جو باثر ہو یہ ہمارے پروسی ملک کے جو خفیہ ادارے ہیں اور وہ سن رہے ہوں گے کیونکہ وہ پکی پکا جو ہے چوبیس گھنٹے یہاں اردگرد جو اہم چوک ہوتے ہیں ریاست میں تھلتے رہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا کان کھول کے سن لیں کہ آپ کیوں انہی کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اور ہماری ہم وطن شہریوں کی درمیان یہ ہمارا اور ہمارے اپنی جو انتظامیہ ہے جو ہماری ٹیکسس سے چلتی ہے آپ کیوں اس کو کنٹرول اور اس کو ڈائریکٹ کرنی کوشش کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک باعثت اور ایک محضب انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہمارے معاملات میں بیچ میں نہ آئیں ریاست جمعہ کشمیر کا مستقبل ریاست کے لوگوں نے ہی تیع کرنا ہے اور اس کے لئے جو بھی ترتیب ہوگی جو بھی فریم ورک ہوگا جو بھی لا عمل ہوگا وہ یہاں کے لوگوں نے ہی بنانا ہے تو برائے کرم بہار سے ہمیں کوئی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اس بات کو بھی نہیں سمجھے تو شاید پتہ نہیں اگلی مرتبہ جب میں یہاں پہ بات کروں تو مجھے پتہ نہیں کونسی زبان استعمال کرنے پڑے گی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ضروری تھا باقی سب دوستوں کو گزارش ہے کہ کل صبح دس بجے وہ یہاں پہ اپنے محب وطنی کا ثبوت دیں اور جس آدمی نے ہم سب کے لئے قربانی دی جس آدمی نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندہ قبول کیا اور جس کام کے لئے اس نے کیا ہے اس کام کی احترام کرتے ہوئے سب دوستوں کے سے گزارش ہے کہ کل یہاں پہ تشریف لائیں بہت دوست شکریہ مہربانی 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 مہربانی